اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل روپی ولوگز کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں امید ہے آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے بہت سی پیاری صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور عدیل کو میں نے بھیج دیا جاپ پہ اور اس کے بعد مجھے جو سب سے پہلا جو گفت ملتا ہے وہ ان کے فیڈر ہوتے ہیں جو مجھے صبح صبح دھونے پڑتے ہیں یہ میں نے رات کو فیل کر کے فریج میں رکھی ہوتے ہیں اور جب یہ مانگتی ہیں تو ان کو بس ایسی نکال کے مائیکروویو کر کے دے دیتی ہوں ان کو میں واش کر لوں اور بچے جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہی اٹھ گئے تھے مطلب کہ جلدی اٹھ گے تو میں فیڈر واش کر کے تو ان کا ناشتہ بنا لوں گی ان کو ناشتہ ڈن کرواؤں گی پھر دیکھوں گے کہ اور مجھے کیا کیا کرنا ہے آج کی روٹین میں کیا ہے ناشتہ ان کا ریڈی ہے اور میں نے ان کے لئے بنایا ہے گرما گرم آلو کا پراتھا پہلی دفعہ ٹرائے کریں ہوں دیکھتے ہیں کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی ہیں اور میں نے اپنے لئے رات کی روٹی بچی بھی تھی اس کو گھی لگایا مجھے بہت مزے کی لگتی ہے یہ ایسے چائے کے ساتھ تو چائے کا مک بھی ریڈی ہے اور جب میں پراتھا بنا رہی تھی تو پتہ چلا کہ دیسگی بھی انڈی ہے تو سوچا کہ آج کچھ بھی ہو جائے دیسگی تو بنائی ڈالوں اور کچھ کروں نہ کروں فریج کھولتی ہوں اور اس میں سے میں نکال لیتی ہوں بٹر یہ رہا میرا بٹر اور میں اس کو نکال لیتی ہوں باہر میں یہ والا بٹر یوز کرتی ہوں والمارٹ سے لیا تھا میں نے والمارٹ سے بھی مل جاتا ہے سوپر سٹور سے بھی مل جاتا ہے انسالٹیڈ یوز کرتی ہوں یہ والا بڑا اچھا اس سے بٹر بن جاتا ہے تو میں تو یہ والا یوز کرتی ہوں ریڈی میٹ بھی یوز کیا ہے میں نے ایک دفعہ تو ایک ہی دفعہ یوز کیا ہے تب یوز کیا تھا جب آزین کی برٹ کے بعد وہ ہوتا ہے نا سوا ماں میں دیسی کی کھانا ہے تو اس لئے میں وہ یہ والا دیسی کی جو بنا بنایا تو وہ لے کیا ہی تھی اور اس کی جو سمیل تھی وہ آج بھی میرے مائنڈ میں ہے کہ اتنی اس کی عجیب سی سمیل تھی تب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسے گھر میں بھی میں بنا سکتی ہوں پھر ایک دفعہ میں نے ٹرائے کیا بہت اچھا بنا بلکل ایسے جیسے امی بناتی تھی ملائی فریز کر کے تو سیم ایسی سمیل تھی اس کی تو جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ میں بنا سکتی ہوں ایسے گھر میں بھی تو میں ایسے ہی بناتی ہوں تب سے میں نے اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا ایسی ہی بنا لیتی ہوں اس کو میں تب تک ایسے پکاؤں گی جب تک اس کی اوپر سے جو بلکل اس کا جو وائٹ پارٹ ہے نا یہ ریموو ہو جائے گا اور اس کی اندر کا جو یلو پارٹ ہے وہ پک کے باہر آ جائے گا اور اس کو میں بلکل سلو فلیم پہ پکاؤں گی آہستہ اہستہ سے یہ بنتا رہے گا اس کو دو سے دھائی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں جتنا یہ سلو فلیم پہ بنے گا اتنا یہ زیادہ اچھے سے بنے گا اور جب تک جو ہے میرا دیسی گھی بن رہا ہے میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ بچے کیا کر رہے ہیں پیری عزین عزین یہاں پہ دودھ پیری اور ساتھ میں یہاں اپنے آئی پیڈ میں نے اس کو ناشتہ کروا دیا تھا پیٹ اس کا فل ہے پیٹ جب فل ہو جاتے تو فورن سے اس نے فیڈر مانگنا ہوتا ہے جتنا مرضی کھلا دو جو بچہ فیڈر پیتا ہے وہ فیڈر تو پیے گا اور یہ انجل یہاں پہ لیٹی بھی ہے اور اس کے بھی ہاتھ میں سیم فیڈر اور آئی پیٹ پکڑا ہوئے اور اس نے جرسی پہنی ہوئی ہے کیونکہ یہ نہائی ہے آج نہلایا تھا میں نے اس کو فرائیڈے تھا آجین کو نہیں نہلایا کیونکہ اس کو ذکام ہوا ہے اور اس کو جرسی بھی اس لئے پہنی ہے تاکہ اس کو ذکام اور بخار وغیرہ اس کو نہ ہو جائے اس میں سکول جانا ہوتا ہے اور سکول جانے کے لئے تو اس کی جان نکلتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سکول جو ہے وہ تو میں جاؤں گی بہت انجوائی کرتی ہے یہ سکول میں اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ سکول چلی جاتی ہے تو آجین بور ہوتی ہے اور انجل جو ہے وہ فل مزے کر کے آتی ہے یہ یہاں پہ لیٹی ہوئی ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ کچھن میں مجھے اور کیا کام ہے تو میں جاتی ہوں اب دوبارہ سے کچھن میں کچھن میں آئی تو پھر مجھے یاد آئے کہ میں نے تو آج کھانا ہی نہیں بنایا بلکہ صبح سے مائن و یہ چل رہا تھا کہ میں آج کھانے میں کیا بناوں گی اور یہ بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے اور جیسی کھانا بن جاتے ہو تو تو اگلے دن کی ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آج تو بن گیا کل کیا بناوں گی تو جب مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ آج میں کیا بناوتا میں سیمپل سی دال بنا لیتی ہوں جلدی سے بن جاتی انسٹین پوٹ میں رکھی اور دس پندرہ منٹ میں میری دال ریڈی ہے اور میں اس میں سیمپل مسالے ایڈ کر رہی ہوں نمک مرچیں حلدی اور ثابت مسالے بس یہی اور ایک سائٹ پہ میں نے ایک بوائل کرنے کے رکھے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ دال تو بنانی اب اتنی سیمپل بھی کیا بنانی تو اس میں ایک بوائل کر کے ڈال لوں گی میں اور یہاں پہ ساتھ میرے یہاں پہ بن رہا ہے دیسی گھی اور یہ دیکھیں اس کی جو جھاگ ہے وہ بلکل اوپر آئی بھی ہے ایسے فلیم میں اس کا بلکل تھوڑا رکھوں گی اور ایسے یہ پکتا رہے گا تو آج کی جو ٹریجڈی میرے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ میں نے کل جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں نے اس کی ایڈٹنگ جب کی ہے تو اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ ٹھیک سے ایڈٹ نہیں ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو اگین ایڈٹ کر لیتی ہوں تو جب میں نے اس کو اگین ایڈٹ کر لیا تو جو پارٹ میں نے اس کا ڈلیٹ کرنا تھا وہ میں نے ڈلیٹ نہیں کیا اور ایسے ہی اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا صبح کے تین بجے ہوئے تھے میں نے اس کو سنا بھی نہیں ایسی اس کو اپلوڈ کر لیا اور صبح جب میں اٹھی ہوں تو مجھے پتا چلا کہ رات میں نے کیا بلندر کیا ہے اچھی خاصی صبح صبح میرے لئے وہ ٹینچن بنی ہے پھر میں نے کیا کیا ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا ہے وہاں سے اور پھر دوبارہ سے جو بھی اس کی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کرنی تھی وہ کر کے پھر میں نے اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کیا ہے میری جو بریانی والی ویڈیو تھی کل کی اس کے ساتھ یہ بلندر ہوا ہے میرے ساتھ خیر میں نے یہاں پہ دیسی گھی میرا بن گیا تھا تو میں نے سٹینر میں اس کو سٹین کر لیا ہے میکسیمم جتنا میں اس میں سے پین میں سے نکال سکتے ہوں اور سپون کے ساتھ اس کو اچھے سے اور پھر نکالنے کے بعد اس کو میں تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں اس کو ایسی پڑھا رہنے دوں گی کہ سٹینر کے اندر سے جتنا بھی جو گھی ہے وہ اس کے اندر آج ہے کنٹینر کے اندر جس کے اندر میں نے گھی ڈالا گیا جب یہ ایسے ہو جائے گا سارا کے سارا اس میں سے نکل جائے گا مجھے لگے گا کہ نکل گیا تو اس کے بعد بھی میں اس کے اندر نکال کے رکھ دوں گی گھی کو اور اس کو میں پھر تھوڑی در کے فریج میں رکھ دوں گی ازین کہہ رہی تھا کہ میں نے باہر جا کے پلے کرنا ہے ازین کو ویسے زکام ہے میں بلکل بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو باہر لے کے جاؤں لیکن بچے ہیں اب کہہ رہے ہیں تو لے کے تو جانا پڑے گا یہاں کھیلنا چلو چلو ان کو میں بیک یارڈ میں لے آئی ہوں یہاں پہ یہ کھیل رہی ہیں یہ ایگز نہیں ہیں یہ سٹونز ہیں ماما پٹین کر لیا اوکے کر لو پٹین بیگ وان بیگ وان یہ ان کا سینڈ باکس ہے اس کو اپن کرنے کی بری ٹرائق کی ہے میرے سے نہیں کھول رہا ہے بلکل بھی ادیل کھولتے ہیں جب اس کو کھولتے ہیں اس کو بند بھی ادیل کرتے ہیں اس کو کھولتے بھی ادیل ہیں تو بچے بیک یارڈ میں آتے ہیں تو سینڈ باکس میں بڑا اچھا سی کھیل لیتے ہیں سینڈ میں مٹی میں کھیلنا ہے ویسے بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے اینجل بھی ٹرائے گا یہ مہمہ سے اپن نہیں ہو رہا یہ اینجل سے تو ضرور ہو جائے گا اپن اینجل ازین پیدو سی ازین آپ سے کھل جائے گا نہیں ہو رہا میں بلو ون چیک کرتے ہیں بلو ون چیک کر لو ہمارا سینڈ باکس تو ہم سے نہیں کھلا ہوا بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے سردی ہو چکی ہے موسم چینج ہو چکے ہیں اس کے وجہ سے پھر کافی ٹھنڈا سا لگ رہا ہے تو میں اب ان کو اندر لے کے چلو مجھے صرف ازین کی ہے کہ اس کو آرڈی زکام میں تو اس کو اور زیادہ نہ ہو جائے اس کو سٹیم وغیرہ دیتی ہوں میں آج ٹھیک ہو جائے گی چلو انجل انجل چلو آ اندر چلیں منو ازین ہے نا ان کو میں اندر لے آئی ہوں ادھر سے ہم اندر انٹر ہوئے ہیں اور میاں جی جو ہیں وہ جاب سے واپس آگئے اور آتے ہیں انہیں کہا کہ میں باہر سے پتے صاف کر لیتا ہوں تو ویکنڈ ہے تو میں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کر لیں آپ پتے صاف آپ یہ کام کریں اور میں تب تک کھانا ریڈی کر لیتی ہوں میری ڈال کو تڑکہ لکانے والا تھا تو میں اب سوچ رہوں کہ وہ لگا لوں تڑکہ یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے صرف لیسن اور جو ہے زیرہ اور ہری میچیں کاٹ کے ڈالی ہیں اور میرا تڑکہ یہاں پہ ریڈی ہے اس کی جو آواز ہے یہ بڑی مجھے مزے کی لگتی ہے تڑکہ میں نے لگا دیا ہے دال کو اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے سجایا ہے یہ دیکھیں دال اور ایسے میں نے بائل کیے تھے وہ میں نے اسے ڈال دیئے اس کی اوپر یمی سی دال ریڈی ہے اور ادھر سے میرا گھی بھی ریڈی تھا اور میں نے اس کو نکال لیا کنٹینر میں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کو میں کہیں پہ ان کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیجئے گا تو پلیز پلیز یار اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی بائی بائی اللہ حافظ